نو فرنڈز السلام علیکم and welcome to the knowledge point فرنڈز آج ہم بات کریں گے بلیک ہارنیٹ نینو جسے دنیا کا سب سے چھوٹا ڈرون بھی کہا جاتا ہے جو کہ نورویجین میڈ ڈرون ہے جسے نورویجین کمپنی فلیرز انمنڈ ایریل سسٹم اے اس نے ڈیولپ اور ڈیزائن کیا ہے اور اب تک کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ڈرون ہے اس کی کیا سپیسیفکیشن ہے اس کی کیا ٹیکنکیلٹیز ہیں اور آج کون کون سے ملک ہیں جو بلیک ہارنیٹ نینو ڈرون کو اپریٹ کر رہے ہیں اپنی سپیشل فورسز میں ان سب چیزوں پر ڈسکشن ہوگی سو سٹک پیدا ویڈیو پر آئے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹڈ کے ڈو لائک شیئر ان سبسکرائب اور زیادہ زیادہ لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچائیں ناؤ لیٹس گیٹ بیکٹو دے ویڈیو بلیک ہارنیٹ نینو جسے نورویجین بلیک ہارنیٹ کا نام ہارنیٹ ہے ایکچولی اور ہارنیٹ آپ کو پتا ہوگا کہ شہد کی مکھی کی ایک نسل ہے اور اگر آپ اس ڈرون کو اور سے دیکھیں تو یہ تقریبا تقریبا شہد کی مکھی کی طرح ہے جس کے آگے ایک 45 ڈگری کا کیمرہ لگا ہوا ہے جو ڈے اینڈ نائٹ دونوں صورتحال میں کام کر سکتا ہے اور اب تک کہا جاتا ہے کہ ورلڈ سمالسٹ یو اے وی یعنی انمند ایریل ویہیکل ہے جو دنیا کی بہت سے ملک کی سپیشل فورسز جو ہے سے آپریٹ کر رہی ہیں بیسکلی یہ بہت چھوٹا ڈرون ہے اور اس کے وزن کی جان تک بات ہے تو وہ 30 سے 40 گرام ہے اور اسے سٹیلتھ ڈرون بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ بنا نظر میں آئے اپنے آپریشن سر انجام دے سکتا ہے اور آج دنیا کے 16 سے زیادہ ملک ہیں جن کی سپیشل فورسز آپریٹ کر رہی ہیں بلیک ہارنیٹ نینو ڈرون کو اور بیسکلی یہ ڈرون جو ہے وہ ایک نورویجین اوریجن کا ڈرون ہے جسے نورویجین ڈیفنس کمپنی فلیرز انمند ایریل سسٹم نے ڈیولپ اور ڈیزائن کیا ہے بلیک ہارنیٹ نینو ڈرون کی مینیفیکچرنگ اور اس کا جو ڈیزائن ہے بیسکلی وہ نورویجین کمپنی فلیرز انمند ایریل سسٹم اے ایس نے ڈیولپ اور ڈیزائن کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو ڈوٹل یونٹ کاؤسٹ ہے وہ ون تھرٹی فور ملین ڈالرز ہے اس کے سنگل یونٹ کی جہاں تک بات ہے یعنی کہ یہ ایک ڈرون جو ہے وہ لگ بگ دو لاکھ یو ایس ڈالرز کا ہے اور اب تک یہ انو نمبر آف ڈرونز ہیں جو بنا چکی ہے نورویجن ڈیفنس کپنی یہ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ڈرون ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی یا پھر ایک عام سولجر اسے اپنے پاکٹ میں رکھ کر بھی اپنیٹ کر سکتا ہے یہ اتنا چھوٹا ڈرون ہے دنیا کی سب سے زیادہ جو ڈرونز بنانے والی کمپنی ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ امریکہ ہے اور امریکن جو سپیشل فورسز ہیں وہ بھی ان ڈرونز کو یوز کر رہی ہیں یہ ڈرون بیسکلی بہت چھوٹا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں سٹیلتھ ٹیکنالوجی انسٹالڈ ہے یعنی کہ یہ بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے اپنے آپریشنز کو سر انجام دیا سکتا ہے اسے نورویجین ڈیفینس کپنی فلیرز انمین ایریل سسٹم نے بنایا ہے اور ڈیزائن کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دو ہزار سولہ میں ٹیلی ڈائن فلیرز نے اس کا پہلا ویرینٹ انٹیڈیوز کرایا تھا اور اس وقت اسے دنیا کا سب سے چھوٹا ڈرون کہا جاتا تھا اور آج بھی کوئی بھی ڈرون نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے when it comes to the weight and size of this ڈرون یہ دنیا کا اب تک سب سے چھوٹا ڈرون ہے جسے نورویجین ڈیفینس کمپنی نے ڈیزائن اور منفیکچر کیا اس کی بیٹل ہسٹری کی جان تک بات ہے تو یہ ایک بیٹل پروونڈ ڈرون ہے جسے یو ایس اور یو کے سپیشل فورسز نے افغانستان میں یوز کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کارگر ہے when it comes to the special operations by the special forces when it comes to the specification of black hornet nano drone تو نورویجین ڈیفینس کمپنی نے اس ڈرون کی جو specification ہے اسے classified رکھا ہوا ہے but like i said کہ دنیا کی special forces بہت سی use کر رہی ہیں اس ڈرون کو اپنے آرمی special operations میں تو according to them اس کی جو top speed ہے وہ 18 km frequentی کی ہے اس کی operational range بتائی جاتی ہے 2 km ہے یعنی یہ 2 km کے دائرے میں operate ہو سکتا ہے اس کا جو weight ہے وہ 20 سے 40 gram بتایا جاتا ہے depending on the different variants of black hornet nano drone اس کا جو battery backup ہے وہ 20 سے 25 منٹ کا ہے یعنی ایک charge میں یہ 20 سے 25 منٹ تک operate ہو سکتا ہے according to prox dynamics pd 100 black hornet night vision capabilities بھی اس میں installed ہیں اور 2014 میں نورویجین ڈیفینس کمپنی نے اسے introduce کر آیا تھا اپنی ایک ڈیفینس exhibition میں اور بتایا جاتا ہے کہ اس ڈرون میں day and night دونوں capabilities موجود ہیں plus اس میں thermal infrared technology بھی installed ہے جو رات میں اور دن میں دونوں میں کام کر سکتی ہے یہ بہت زیادہ cargo drone ہے when it comes to the night and day operations جہاں تک اس ڈرون کے operators کی بات ہے تو اب تک دنیا کی 16 ملک ہیں جو اس ڈرون کو use کر رہے ہیں اپنی special forces میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نورویج کے علاوہ US, UK, France اور دیگر ملک ہیں جو اسے اپنی special operations forces میں use کر رہے ہیں اور یہ ایک battle proven drone ہے کچھ rumors کے مطابق US forces نے Ukrainian forces کو ایک defense deal کے تحت یہ drone provide کیا ہے جب سے Ukrainian اور Russians کی بیچ میں ایک محاص پھلا ہے یہ تھی ہماری information اس drone کے بارے میں I hope آپ کو ہماری information پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو like کیجئے do subscribe اور share کیجئے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی